دوستو میں محمد مجاہد نمیندہ قومی سفیر تو دوستو آج میں ریسکس کرنا چاہتا ہوں ایک یوٹیوبر ہے جس کا نام ہے امران خان وہ امران خان کے سارا دن گلتا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ڈالر اتنے بھی پہنچ گیا ایک سو اٹھاسی سے دو سو ایک سو نانو پہ پہنچ گیا تو میں اس کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں بھائی جب نواز تقریباً حکومت چھوڑی تھی تو اس وقت تقریباً ایک سو اٹھاس کا ایک ڈالر تھا تو امران خان جی صاحب کی حکومت آئی تو ڈالر ایک سو اٹھاسی پہ جا پہنچا تو اس ٹائم تو آپ کو کچھ نہیں نظر آیا آپ کو چولستان تو نظر نہیں آیا چولستان پہ ایک ویڈیو آپ نے بنائی نہیں بنائی کیوں نہیں بنائی آپ نے آپ کے در ضمیر زندہ نہیں ہے آپ صرف پیسوں کی خاطر پیسوں کی خاطر سے باتیں کرتے ہو کرچے کی خاطر کرتے ہو آپ لوگ صرف آپ کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے اب آپ کو ڈالر نظر آ رہا ہے اب آپ کو مہنکائی نظر آ رہی ہے اس ٹائم کہا تھا جب امان خان کے دور میں مہنکائی زیادہ ہو رہی تھی تو دوستو آویس کلپ کو ذر ملحظہ فرمائیں سترہ روپے کا اضافہ ڈالر کے اندر شباہ شریف صاحب کے دور حکومت میں ہو گیا ہے اور اجازشیہ ہی ختم نہیں ہو رہی ان کی یہ دیکھیں مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تصاویر یہ جی وزیر آدم ہاؤس ہے یہ شباہ شریف صاحب کے لیے ان کی اجازشیوں پر پیسہ خرچ ہو رہا ہے ساڑھے سات کروڑ روپے مبینہ طور پر لگا کر یہ عمران اسمحل صاحب نے اس کو ٹویٹ بھی کیا ہے اس رقم کو لگا کر وزیر آدم ہاؤس کا سویمنگ پول مرمت کروایا جا رہا ہے تاکہ شباہ شریف صاحب وہاں پہ مدے سے سویمنگ کر سکے عمران خان نے یہاں پہ ایک ٹکے کا فرنیچر نیانی ڈلوایا یہاں پہ کوئی کام نہیں کروایا کہ پیسے بد خرچوں میرے ملک کے پیسے ہیں پیسے ضائع مت کرو عمران خان ایک ایک روپے بچا رہا تھا وہ یہاں پہ کھانے نہیں کھانے دیر تھا لوگوں کو چائے کے ساتھ اور سوپ کے ساتھ وہ تبازو کرتے تھے وہ بھی کپکیں اندر ڈال کے وہ دیتے تھے بسکٹ ساتھ ملتے نہیں تھے ایک ایسا ودیر آدم تھا اور اب شہباز شریف صاحب کے لیے یہ تصاویر دیکھیں آپ یہ سویمنگ پول کی مرمت ہو رہی ہے ویلڈنگ کا کام ہو رہا ہے چاروں طرف سے اس کو کور کیا جا رہا ہے اوپر اس کے چھتے ڈالی جا رہی ہیں اندر نئی ٹائلیں اور یہ وہ سب اور نیچے گراس یہ ساڑھے سات کروڑ روپے لگا کے ایک جدید شاندار نیا سویمنگ پول شہباز شریف صاحب کے لیے مرمت کا کام کیا جا رہا ہے بہترین اس کو کیا جا رہا ہے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے عمران اسمایل صاحب کے بقول ساڑھے سات کروڑ روپے لگا ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں شہباز شریف صاحب اس سے پہلے ان کو سویمنگ کی عادت ہے یہاں پنجاب میں بھی وہ سویمنگ کرتے ہیں ان کے گھر کے اندر اسلام آباد میں جب وہ جاتے ہیں تو میریٹ ہوتل میں صبح پانچ بجے یا چار بجے وہ جاتے ہیں فجر سے پہلے اور وہ وہاں سویمنگ کرتے ہیں اور اس وقت میریٹ ہوتل کے سٹاف کو بھی سویمنگ پول کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہوتی ان کی سیکیورٹی اس سارے ایریا کو گھیڑ لیتی ہے اور شہباز شریف صاحب صبح فجر سے پہلے جا کر میریٹ ہوتل کے اندر سویمنگ کرتے ہیں لیکن اب کیونکہ وزیراعظم پاکستان وہ بن گئے ہیں تو اب وہ میریٹ ہوتل میں نہیں جاتے لہذا جو وزیراعظم ہاؤس کا سویمنگ پول ہے اس کو ان کے شایان شان بنایا جا رہا ہے یہ آتے ہی جو پہلے آرڈر دیئے ہیں ان میں سے ایک یہ آرڈر انہوں نے دیا ہے غریب ملک ہے یہ آدمی کپڑے بیچ کے آپ کو آٹا لے کر دے گا یہ آپ کے پیسوں سے سیمنگ پول بنا رہا ہے یہ دیکھیں منادر آپ یہ آدمی آپ کو اپنے کپڑے بیچے گا اور آٹا لے کر دے گا کیوں آپ اس کی باتوں میں آتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے ساتھ دھوکہ دینا ہے آپ کو سیمنگ پول کو مرمت کر آرہا ہے ساڑھے ساتھ کروڑ روپے میں یہ آپ کو آٹا لے کر دے گا اپنے کپڑے بیچ کر جس کو یقین آتا ہے اس کی عقل پر بات نہیں کیا جا سکتا ہے یہ عمران خان تھا اس کا عمران خان ہے اور میرے خیال میں یہ ایمین ایم پی ہے عمران خان جاری صاحب کا تو دوستو اس بندے نے پتہ نہیں کتنے بیسے لی ہوں گے میں نے ویڈیو بنائے تھی اس بندے نے کبھی چولستان کے پانی کے بارے میں ویڈیو نہیں بڑھائی یہ صرف کرسی کے پیاسے ہیں اور کچھ نہیں ہیں دوستو دیجے جارہا ہوں تو کیا اللہ حافظ